بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل تو میرے پیارے ویورز پیارے فیملی میمبرز آج میں آپ سے شیئر کروں گا بھارت، انڈیا، ہندوستان کی بہت ہی مشہور اور ہر دل عزیز راجمہ مسالہ کی ریسپی یہ راجمہ مسالہ انڈیا میں سپیشل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں یہ بڑا ہی مزے کا بنتا ہے تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح گھر میں بلکل آسانی کے ساتھ یہ زبردستہ راجمہ مسالہ تیار کر سکتے ہیں ویسے تو یہ راجمہ مسالہ آج کل پوری دنیا میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے سپیشلی آج کل بڑے بڑے ہوتلوں میں اور ریسٹورنٹ میں یہ راجمہ مسالہ ملتا ہے لیکن آج میں آپ کو سکھاؤں گا اگر آپ ہوتل یا ریسٹورنٹ نہیں جا سکتے تو گھر میں کس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں بلکل آسان سی مگر پرفیکٹ اور اریجنل ریسپی شیئر کروں گا جو کہ آپ بنائیں گے یقین کریں پہلی دفعہ آپ جب یہ راجمہ مسالہ گھر میں بنائیں گے اس طریقے سے تو آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلیں جی فٹا فٹ سے چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں یہ والا زبردستہ راجمہ مسالہ لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مزیدار راجمہ مسالہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو مطلب پانچ سو گرام راجمہ راجمہ کچھ اس طرح کہتا ہے انڈیا ہندوستان بھارت میں اس کو لوگ راجمہ بولتے ہیں جبکہ پاکستان میں لوگ اس کو لال لو بیا بولتے ہیں آپ اپنے علاقے میں جو بھی بولتے ہیں آپ نے مجھے کمر بکس میں لازمی بتانا ہے سب سا پہلا کام ہم نے کیا کیا کہ راجمہ کو تقریباً چوبیس گھنٹے کے لیے پوری رات اور پورا دن بھگو کے میں نے رکھ دیا اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد بھگو دیا اس کے بعد میں نے اس کو اُبال لیا یہ کافی زیادہ سخت ہوتا ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کافی نرم ہو چکا ہے پہلا ٹریٹمنٹ ہی آپ نے یہ کرنا ہے کہ راجمہ کو تقریباً چوبیس گھنٹے آپ نے بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو اُبال لینا ہے اُبال لے کے بعد جس پانی میں آپ نے ساجمہ کو اُبال لیا ہے اس سے آپ نے اس کو علیدہ کر لینا ہے وہ پانی بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا سارا ٹیسٹ سارا فلیور سارا ذائقہ اسی پانی کے اندر سے ہی آئے گا آج کی یہ ریسپی انشاءاللہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں انڈیا میں بھارت میں بہت زارے لوگوں کو پسند آئے گی جو کہ سب کی بہت فرمائز تھی کہ بھائی جان ایک دفعہ میں راجما یعنی کہ لال لوبیا کی ریسپی بنانا سکھا دے تو چلیں جی اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں چلتے ہیں مین ریسپی کی طرف اور آپ کو بھی تکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس مزے دار سے راجما مسالے کو بنانا ہے چلیں جی راجما مسالہ بنانے کے لئے اپنی پیاری سی کڑائک کے اندر شامل کریں گے تقریبا آدھا کپ کوکنگ آئل آپ سب سے پہلے چیز میں شامل کریں گے دو بڑے سائز کے آلو جس کو آپ نے بلکل بریق بریق کاٹ لینا ہے جیسا کہ آمنٹ بغیرہ کے لئے ہم آلو کاٹنا ہے اس سائز کے آپ نے آلو کاٹنا ہے نہ اس سے بڑے اور نہ ہی اس سے چھوٹے آج کی یہ ریسپی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بلکل اثنٹک بلکل سادہ اور بلکل اریجنل ریسپی آپ سے شیئر کروں گا لیکن آپ کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی بلکل آسانی کے ساتھ آپ یہ گھر میں بنا لیں گے آلو ہم نے شامل کر دیئے اب اس میں دو چیزیں یہاں پہلے شامل کریں گے نمک جتنا آپ گھر میں ریسپی میں یوز کرتے ہیں اسے تھوڑا سا کم اپنے نمک شامل کر دینا اور ساتھ اس میں شامل کریں گے تقریبا ایک کھانے کا چمچ سابس سیرہ یہ دونوں چیزیں آپ نے شامل کر دی اچھی طرح مکس کر دیا اب آپ نے آلووں کو اچھی طرح سے یہاں پہ آلو کے اندر زیرے کے اندر فرائی کرنا ہے جیسا کہ ہم بچوں کے لئے فرائی بناتے ہیں اسی طرح سیم آپ نے آلووں کو یہاں پہ فرائی کر لینا ہے اتنا فرائی کریں گے کہ ہلکا ہلکا یہاں پہ آلووں کلر چینج ہونا شروع ہو جائے چلے جی ماشاء آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آلو ہمارے اچھے سے یہاں پہ فرائی ہو گئے ہیں اس سے زیادہ آپ نے آلو کلر نہیں دینا ورنہ یہ بلکل ہی چپس بن جائیں گے اور سکت ہو جائیں گے اب اس میں شامل کریں دو ٹماتر اور چھ سے سات سبز میٹ تم سبز میٹ آپ نے بلکل باریک باریک سے کاٹ لینا ہے پیاز میں شامل کریں گے لیکن پیاز کاٹ کے شامل نہیں کریں پیاز کا یہاں پہ پیست بنا لیں گے تقریبا ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے جس کو اچھترا گرین درمیانے گرین کر لینا ہے اگر ہم ریسے پیاز میں شامل کریں گے تو لوگ یہ مسالے کے اندر پیاز رہنگے جو کہ میں بلکل بھی نہیں چاہیے ادر قصن کا پیست جائے گا تقریبا ایک سیبل پھون بھر کے پیست 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 جب آج جس دن آپ کے پاس کھلا سا ٹائم ہو اس دن آپ یہ ریسپی ڈیسائی کہ لیں اور اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو بلکل ارجن ریسپی ملے گی ایک دفعہ بنا کر دیکھیں تو چلے جی اب اس کو پکانا ہے ٹماٹروں کو سبز میرچ کو ادھرک لسن کو اچھی طرح سے پکا لیں گے تاک تمام چیزوں کا فلیور نکل کے آ سکے چلے جی ماشاءاللہ تمام مسالے اچھے سے پک گئے ہیں اب اس میں سپائسز شامل کریں گے زیادہ اور مسالے اس میں شامل نہیں کرنے صرف بیسک سے مسالے شامل کریں سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے لال مرچ کا پاوڈر آپ کٹی لال مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کالی مرچ کا بھی اور دہی کو آپ نے اچھ طرح سے پھینٹ لینا ہے اگر نہیں پھینٹ یں گے تو دہی ہماری یہاں پہ پہ پھٹیاں بن جائے جو کے ریس میں بھلکل بھی اچھی نہیں بنے گی اب آپ میں ان مسالے کو دہی کے اندر ہی پکانا ہے تاکہ مسالے بھی ہمارے اچھ نا تب سمجھے کہ آپ کے مسالے فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں شامل کریں گے راجمہ جس کو انہیں پہلے سے تیار کر کر رکھ لیا تھا اب سے یقین کریں راجمہ کی اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مسالے کے اندر اچھ طرح سے راجمہ کو مکس کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے راجمہ کو اُبالا ہے اس کے اندر بہت سارا پانی ہے سب سے پہلے کام راجمہ کو آپ لوبیہ کو اچھ طرح مسالے کے اندر فرائی ہو گیا ہے میں نے چیک کر دیکھ لیا تھا زبردست smell لانا شروع ہو گئی ہے اب اس میں پانی شامل کریں گے یہ وہ والا پانی ہے جس کے اندر راجمہ کو اُبالا تھا تھنڈا پانی یا ایکسٹرا پانی آپ نے شامل نہیں کرنا ورنہ آپ فیملی میمبر پہلی دفعہ عمران عمر یوٹیوب چینل پہ آئے ہیں ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا thank you so much سات بسم تاکہ گریوی اچھی طرح سے بن جائے مسالوں پہ خوش وہ اچھی طرح سے گریوی کے اندر کنورٹ ہو جائے اور راجمہ میں جو تھوڑی بہت کسر بچی ہے وہ بھی پک جائے چلیں ماشاء اللہ ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں ماشاء اللہ کتنی ہی زبردست سے لوگ کئی حمدللہ میں نے نمک چیک کیا تھا نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تھوڑا سا نمک میں اور شامل کر دیا تھا اس سے زیادہ آپ اس کو ڈرائی نہیں کرنا ورنہ یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا یہ چارٹ بن جائے گی آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا سبل دھنیا اچھا طرح مکس کر دیتے ہے جناب یہ مزید آسا راجمہ مسالہ بن کے تیار ہے ہمیشہ کی طرح آپ کو دکھائیں گے بڑی ہی زبردست سی فائنل لک لیں جناب الحمدللہ ماشاءاللہ چیک کریں ہمارا راجمہ مسالہ کتنا ہی زبردست اور یمی تیار تندور کی روٹی کا استعمال کریں پھر کمال دیکھیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زبردست سی ریسپ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں فرینڈ اینڈ فیملی میمبر شیئر کر دیں کل پھر ملیں گے نئی اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک عمران عمر کو دیجئے گا اجازت دھیر سارا پیار دعاوں میں رکھئے گا خدا حافظ